اسلام علیکم معای صفقر آکرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں یہاں پر ظلہ گانشے کے اندر وول پروسیسنگ یعنی اون کی جو تیاری ہے اس کے ذریعے سے یہ ایک قدیم ثقافت کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا یہ اب آہستہ آہستہ یہ معدومی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اس معدومی کو دیکھتے ہوئے جی بی ایر اس پی یعنی گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام جو سیمی گورنمنٹ قسم کا ادارہ ہے اس نے یہاں پر اس اہم ثقافتی حصے کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے چینی سیشن نقاط کیا جا رہا ہے ابھی یہاں پر آپ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ خواتین مصروف ہیں اسی جو اون کی تیاری کی سلسلے میں تو ہم محسین صاحب سے بات کرتے ہیں محسین صاحب بہت شکریہ آپ کی وقت کی بتائیے کہ بنیادی طور پر آپ لوگوں کو یہ خیال کیسے آیا کہ بہت ساری ایسے ثقافتی پہلو ہے لیکن اس میں سے یہ اول پروسیسنگ ہے یا ان کی جو تیاری ہے اس پہ آپ لوگوں نے اس کو ریوائیو کرنے کے سوچا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے وائس آف کراکرم کمیں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سیکنڈلی بیسیکلی یہ انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہمارا ای پی ہے یو این ڈی پی اور جی بی آر ایس پی تینوں کا ایک برینڈ چل پروجیکٹ تھا گرین سکلز کے نام سے اس کا بیسیک ایم جو تھا کہ ہمارے گلگیت بلدستان اور اور ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ بیسیکلی کلائمیٹ تھریٹ میں ہے تو یہ ایک بڑنی ایشو بن چکا ہے وہ یہاں اور سب سے زیادہ ہمارا گلگیت بلدستان جو گلیشر والا علاقہ ہے تو یہاں اس کے ایفیکٹس بہت زیادہ تھے تو ان کے اور آل ان کی کولوبریٹیو ایک تھیم جو تھی گرین سکل اور ہمارے جو ایکو فرنڈلی پریکٹسز یہاں لوگوں میں ہماری کمیونٹیز پر متعارف کی جائے تو اس میں ہم نے ان کے تھوڑ مختلف تھیمز پر ٹریننگ ہماری کمیونٹیز کو دی گئی اور آج ہمارا جو آج کا جو تھیم تھا وہ وول پروسیسنگ پر تھا اس سے پہلے ایکو فرنڈلی ایکو ٹوریزم پر ہنڈی کرارس پر ای کامرس پر تو اس طرح کے بہت سے تھیمز پر ہم نے کام کیا اور بیسیکلی وول اور جو ہمارا تھیم ہے یہ بیسیکلی ایک ہمارا کلچر اور ہمارے ٹریڈیشن کا بھی حصہ ہے جو مادون ہو چکا تھا تو اس ٹریننگ کے تو ہم اس کو ریوائف کرنے کے لیے ہم نے ایک ایمپورٹن سٹیپ اٹھا ہے تو یہ بتائیے کہ وول جہاں سے پیدا ہوتا ہے یا اون جہاں سے پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو دوبارہ سے اسی بیڑ یا بکریان اس قسم کی وہ پالنے کے لیے آپ کا ادارہ کسی قسم کے لوگوں کو کوئی اسسٹنس کوئی انسنٹیو دے رہا ہے تاکہ ان کی پروسیسنگ کے لیے تو کام کرتے ہیں لیکن ان کی پیداوار کی سلسلے میں بھی کوئی کام ہو جائے بیسیکلی ابھی آج کو جو سیشن تھا یہ ایک اویرنس سیشن تھا اس کے وول کے حوالے سے لیکن آج کے اس سیشن کے تھو میں ہمارے ہائیئر ایتھارٹیز گورنمنٹ آف گلگیت بلدستان اور دیگر تمام ویلفر اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کلچرل ٹریڈیشن کو ریوائیف کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس کی جو بیگننگ سے جہاں سے وول ایکسٹریک کرنے کے طریقے اس کے پروسیسنگ اور کمیونٹیز میں ابھی وون پروسیسنگ کے لیے مختلف مشینیں آ چکی ہیں جس سے کوالٹی فائنسٹ اور کام بھی بہت جلدی ہوتا ہے تو اس طرح کی مشینیں بھی ہمیں ریکوائیلڈ ہیں اس ہنر کو پروپر ریوائیف کرنے کے لیے تو میں ان اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں آپ ہیلپ کریں اپنی کنٹیبیشن دیں تاکہ ہم اس ٹریڈیشن کو ریوائیف کر سکیں یہ ٹریڈیشن ریوائیف ہونے سے آپ کے خیال میں کتنے لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں بہت زیادہ اپورچونٹیز ہیں جو اس ہنر سے وابستہ ہیں ان کے لیے وہ نہ صرف اپنی فیملی کو بلکہ پوری سوسائیٹی کو اس میں آپ ریوائیف کر سکتے ہیں ہمارے ایکانومی کے لیے سٹینٹھین کر سکتے ہیں اب ہمارے یہاں بھرہ میں بہت سے ایسے ادارے بن چکے ہیں پرائیویٹ انڈویجنز نے ان کو رن کیا ہے اور جو اس وول اور ہمارے ٹریڈیشن پر کام کر کے بہت زیادہ انکم وہ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں اور ان کے پاس ابھی میرے خیال میں فیفٹی سے ایباو لوگ جن کو یہ ٹریڈیشنل سکل وہ امپارٹ کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ یہ ایک بہت پروفیٹیبل ایدہ بزنس ہے اس میں دیکھیں پنجاب کی اور جہاں سے جتنے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں گلگل بلستان ٹوریسٹ ہب بن چکا ہے تو ان کی بھی ڈیمانڈ ہماری لوکل پروڈکٹس پہ ہوتی ہے تو لوکل پروڈکٹس کی بہت ڈیمانڈ ہے نیشنل مارکیٹ میں آپ اس کو ای کامرس کے تھو آپ اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھو آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی آج کل پہنچا سکتے ہیں تو اس کو اگر پروپرلی فالو کیا جائے تو یہ بہت ہی پورے علاقے کے لیے ایک پروفیٹیبل بزنس کے طور پر ابر سکتا ہے تو یہ بتائیے کہ اس چیز کو پولیٹیکل اینڈ پہ کوئی اون کرنے کے لیے تیار ہے ابھی تک تو کوئی پولیٹیکلی ہمیں کسی سے ہو نہیں ہوا سر رابطہ نہیں ہوا تو نہ کہیں سے ہمیں پولیٹیکلی اس کو سپورٹ کرنے کی کہیں سے ہمیں ڈیریکشن آئی ہے لیکن اگر اس پہ کیا جا سکے کوئی بھی پولیٹیکلی اس پہ پروڈیکٹس پہ کام کریں یا کوئی پروڈیکٹ رکھیں یا کوئی آپ اس طرح کے جسے وکیشنل سینٹر گورنمنٹ فنڈیٹ کے تھو ایڈی پیس کے تھو بند رہے ہیں تو اس طرح وول پروڈیکشن پہ بھی وول پروسیسنگ پہ بھی آپ ایک سینٹر پروپرلی اسٹیبلش کر کے اگر سوسائٹی میں ہمارے لوگوں کو دیا جا سکے تو یہ ڈیسٹرک کے لئے علاقے کے لئے بہت بڑا سرمایہ ہوگا جی بی ایر ایس پی زل لگانشہ کے اندر اور کون کون سے جگہوں پر یہ خصوصاً اسی جو وول پروسیسنگ کے حوالے سے ٹرینی دینے کے ارادہ رکھتا ہے بیسیکلی آج ہمارے ٹریننگز ہیں ان کی سینٹر لوکیشن اپلو ہی تھی لیکن پارٹیسپینٹس ہمارے مختلف علاقوں سے تھے ان فیوچر ہمیں جہاں تک پوٹینشل نظر آیا ہے اور جہاں ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ تھلے سب سے زیادہ پوٹینشل ہے اور چھوڑ بٹ کا پھرانو ہے اور یہاں برا ہے تو اس طرح کے بہت زیادہ ایوینیو سے جہاں وول پہ شیفز پہ ان کی فائنس قوالٹی وول وہاں ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے لیکن ادم گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے لوگ روز بروز اس ہنر کو اس ٹریڈیشن کو وہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا محکمت زرات نے ایک تھیم جو لے کے آیا ہے مختلف گاؤں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے جیسے ابھی غواری کو انہوں نے چیری کی وادی قرار دیا اسی طرح کورو کو انگور کی وادی قرار دیا کرس کو انہوں نے جو خربوزہ ہے اس کو آپ کی اس چیز کو ان کے ساتھ کوئی لنکجز پیدا کی جا سکتی ہے تاکہ دونوں ملکہ کو سٹیندھن ہو جائے جی جی یہ بھی ایک فروٹ فول آڈیا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ہم ڈیپٹی ڈائریکٹر اگریکلچر صاحب سے ساکیف صاحب سے بات کریں گے کہ وول پہ بھی آپ اولحال ان کے جو ابھی تک جس طرح آپ نے نام بتائی ان مختلف پروڈکٹس پہ اگریکلچر پروڈکٹس پہ انہوں نے مختلف ویلیس میں ان کی پوٹینشل کے حساب سے ڈیزگنیٹ کیا تو اس میں انفارچونیٹی وول نہیں ہے تو اس میں بھی ہم ان سے ریکویس کریں گے کیونکہ بیڑ بگری کا تعلق میرے ذہن میں یہ سوالی سوجہ سے ہے کہ سوال سمجھ لیں آپ تجویز سمجھ لیں کیونکہ اگریکلچر سے مختلف انٹیٹیز ہیں وہ اگر ہمیں اس پہ ہیلپ کریں تو اس کو ایک جوائنڈ وینچر کے طور پر ہم اس کو ایک سرسیفل ٹرنڈ یہاں ڈسٹرک گانچے سے پورے گلگیت بلیستان اور پورے پاکستان کے لیے ہم ایک یونیک ٹرنڈ اس کو بنا سکتے ہیں آخر میں یہ بتائیے گا کہ جی بی آر ایس پی کا گول کیا ہے جی بی آر ایس پی کے بیسی کے لیے جو ابجیکٹیف ہیں ایک پیسفل اور پروسپریس سوسائٹی ہے تو اس پیسفل اور پروسپریس سوسائٹی قیام کے لیے ہم مختلف ایونیوز پہ کام کرتے ہیں سوشو ایکانومی ہے وومن ایمپاورمنٹ ہے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے تو اس طرح کے مختلف ہم ٹھینز پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محسن صاحب بی ایرس پی جیسے ادارہ اداری کی توجہ درکار ہے وہ آپ کامینڈ بکس میں ضرور بتائیں تاکہ اگلی دفعہ جب ہم محسن عباس صاحب سے یا ان کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوگی تو وہ ان کے سامنے رکھ سکیں اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آپ کو اس قسم کی جو عوامی جو مسائل ہیں یا عوامی جو آگاہی کے حوالے سے جو بھی ویڈیوز آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ مجھے فیدا حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ